موسیقی ویلکم بیک ناظرین سنہ اگر اس بات کو ہم تھوڑا سا دور رکھ کے بات کریں کہ یہاں ریال اسٹیٹ مشکل فیلڈ ہے لیکن آپ کے خیال مطابق کیا پاکستان کے اندر لڑکیوں کے اندر اتنا پوٹنشل موجود ہے کہ کسی بھی فیلڈ میں وہ اپنا لوہا بنوا سکتے ہیں اپنا نام بنا سکیں اپنا کریئر بنا سکیں بلکل ہے لیکن میں اس بات کو سٹارٹ کروں گی کہتے خدا کی جو سب سے خوبصورت تکلیق ہے نا وہ ہے عورت اور کہتے ہیں سنف نازک ہے عورت لیکن آج فارمنگ سے لے کر پرائم منسٹر کی قرصی تک الیکشن کے سب سے بڑی قرصی ہے وہ عورت سنبھال رہی ہے بلکل صحیح ہے اگر یہ سب کر سکتی تو کوئی بھی کام عورت کے لیے مشکل نہیں ہے بلکل صحیح ہے لیکن لیکن میں سمجھتا ہوں جیسے بات کی آپ نے ابھی خوبصورتی کی تو خوبصورت لڑکیوں کی اس طرح کی فیلڈ میں ضرورت ہوتی ہے میں نے سنا ہے اور دیکھا بھی ہے اس میں کتنی صداقت ہے دیکھیں بات آتی ہے بیوٹی ویڈ برینز کی میں اپنی وہی پرانی بات اگر آپ کے پاس بیوٹی ہے اور برینز ہے کیونکہ دیکھیں آپ کوئی بھی انویسٹر آ رہا ہے وہ اپنی زندگی بھر کی جمع پونجی آپ کے پاس لے کر آ رہا ہے اگر آپ کے پاس صرف خوبصورتی ہے تو آپ اس کو کیا ہی سے اپنی خوبصورتی دکھا سکتی ہے آپ اس کو انفرمیشن نہیں دے سکتی ہے بلکل صحیح ہے اور بزنس بھی لوک نہیں کر سکتی بلکل ایسا ہی ہے کوئی بھی آپ ڈیل لوک نہیں کر سکتی ہے ان کے ساتھ لیکن اگر آپ کے پاس انفرمیشن ہے گائیڈنس ہے تو پھر آپ کے پاس چاہے خوبصورتی نہیں ہے وہ انفرمیشن میٹر کرتی ہے لیکن میں سمجھتا ہوں اگر میری بات غلط ثابت نہ ہو اگر میں غلط نہیں ہوں میرا خیال غلط نہ ہو تو خوبصورتی کے ساتھ جب آپ کو انکریجمیٹ ملتی ہے فار ایکزمپل میرے آفس میں یا آپ کے آفس میں کوئی خوبصورت لڑکی بیٹھی ہوئے ہم اس کی تعریف کرتے ہیں تو وہ سمجھتی ہے کہ میں کچھ کر سکتی ہوں میں کچھ بن سکتی ہوں تو خوبصورتی اس چیز کا ذریعہ بن سکتی ہے کہ وہ کسی بھی فیلم میں آگے ایکسل کرے اگر پھر بات کریں انکریجمنٹ کی تو پھر انکریجمنٹ سے فیمیل کے لیے میل کے لیے بھی اتنا ہی ضروری ہے لیکن ہوں کی نہیں ہے نا انکریجمنٹ ملتی نہیں ہے نا میل کو یہ تو پھر اگر آپ کسی کو بھی انکریج کریں کہ آپ بہت اچھا کام کر رہے ہیں اس لیے تو بونسز دیے جاتے ہیں بلکل ایسا ہے اگر آپ کو اچھا بونس مل رہا ہے آپ کی تعریف کی جاری ہے تو پھر آپ کہتے ہیں بس اب میرا کام بہت اچھا ہے میں آگے اور زیادہ اس کو اچھا کر سکتا ہوں تو پھر وہ دن رات ایک بنا کے منت کر رہا ہوتا بلکل ایسا ہی ہے لیکن لڑکیوں کی تعریف تو ایسا ہی مفتے میں ہو جاتے ہیں کوئی کام کرے نہ کرے کیا خیال ہے سروش ایسا ہی ہے اچھا ہم مجھے یہ بتائیں کہ ہم بات کر رہے تھے تیچنگ فیل میں میں نے یہ بھی زیادہ تر دیکھا کہ میڈیکل فیل میں جو بھی لڑکیاں ہوتی ہیں یہاں لڑکے ہوتے وہ تیچنگ فیل کے اندر اپنا کریئر بنانے کے لیے سوچتے نہیں ہیں وہ تیچنگ فیل میں جانا نہیں چاہتے اس کے پیچھے کیا ریزن ہے ہوتا یہ ہے کہ ہمارے پاس جو نئے سٹوڈنٹس ہمارے پاس آرہے ہیں مجھے ایسا لگتا ہے کہ ہمارے پاس چھے پیشنٹ ایریا میں جانا ہون کو ہر چیز پروائیڈ کرنا نہیں بہت сам guideline ؛ڈپ دیگر کونی حالان ہے وہ مجھے انگیز میں نہیں کرتے ہے ملموص بکنی direk میں بہتاں کو قریب سنوڑی زیادہ ہیں جدی widration ہمارے پریشین چیزیں ہمارے پاس لیکن اس کی جانتی ہے ہمارے پاس جو پھرانی شودی دیگر مجھے در ftرپنی مشکل مثلیں ان سکر کہ جگرا دچھر gia درست کانش guest آکھ رواث شکل ہمارے پاس ڈیجب س petit مجھے یہ بتائیں کیونکہ میں سمجھتا ہوں دو تین سال پہلے آپ نے انٹر کیا ہوگا انٹر کلاس کے دوران خاص طور پر لڑکیوں کو یا لڑکوں کو یہ اس چیلنج سے گزرنا پڑتا ہے کہ یار ان کے پاس ایک پاتھوے نہیں ہوتا جیسے سنہ نے کہا کہ ان کی فیل میں منٹرشپ نہیں ہوتی اسی طریقے تب انٹر کلاس کے بعد یا انٹر کلاس کے دوران منٹرشپ نہیں ہوتی کہ یار کہاں جانا ہے کس فیل کو اپنانا ہے اگر آپ ایک فیل چوئیس کر رہی ہیں اس میں انفرچنیٹلی آپ ایکسل نہیں کر با رہی ہیں یا آپ کو ایڈمیشن نہیں ملتا کچھ بھی ہے whatever آپ فیل ہو جاتی ہیں تو کس فیل میں جانا چاہیے تو اس طریقے کی منٹرشپ کیا انٹر کلاس کے دوران ہونی چاہیے اسکولز یہ منٹرشپ پروائیڈ کرتے ہیں اگر نہیں کرتے تو اس کے پیچھے کیا ریزہ نے آپ کا کیا خیال ہے میرے خیال سے کچھ اسکولوں میں کریئر گائیڈنس ہمارے پاس ہوتی کریئر گائیڈنس کے پروگرام کیے جاتے ہیں بلکہ ان کو فیوچر کے بارے بتا جاتا ہے کہ ہمارے پاس کیا پروفیشن ہے کیا ایڈیوکیشن آپ کس پروفیشن کے لئے کیا ایڈیوکیشن پرسیو کرنا چاہیے ہمارے پاس تو یہ ہمارے پاس کچھ سکول جو بڑے انٹرنیشنل سکولز ہیں ہمارے پاس وہ ضرور بتاتے ہیں کہ آپ یہ کریں لیکن ہمارے پاس still ہمارے پاس لوکل گوئرمنٹ سکولز ہیں وہ یہ کریر گائیڈنس پروائیڈ نہیں کرتے وہاں ہمارے پاس اتنے ایکسپرٹس موجود نہیں ہیں جو ہم پاس اتنی کریئر گائیڈنس دے سکے ہمارے پاس ہمارے پاس یہ چاہیے کہ ہمارے پاس یہ پروفیشن ہے تو اس کے لئے یہ کریے ہمارے پاس یہ چیز ہمارے پاس اس کے اندر ایڈیوکیشن آپ کو لینے چاہیے ہیں بلکل صحیح سانا میں آپ کی طرف آنگا آپ بڑا بیزی لگی ہیں موبائل میں میں ذہن اٹانا چاہوں گا آپ کا مجھے یہ بتایا کہ یار میں نے سنیا ہے کہ یہ بڑی فیک فیلڈ بھی ہے تھوڑا سا جھوٹ موت بھی یہ سب کچھ ہوتا ہے ایسا ہے کچھ دیکھیں پھر وہ تو بات آجاتی ہے کہ ہاں ہے کچھ تو ہے لیکن یہ ہے کہ ہمارے پاس فیلڈ میں بہت اچھے بیلڈرز بہت اچھے ریلٹرز موجود ہیں جو لوگوں کو صحیح ایڈوائز کرتے ہیں کہ ان کو اپنی انویشمنٹ کہاں پر لگانے چاہیے جہاں پر ان کو اچھا ریٹن مل سکتے ہیں بلکل صحیح اچھا مجھے یہ بتایا کہ منٹرشپ جیسے آپ کے پاس بھی نہیں ہے اور اس فیلڈ میں بھی نہیں ہے ایڈوکیشن کی فیلڈ میں بھی نہیں ہے آپ کیا سمجھتی ہے کہ یاد ریل اسٹیٹ کو ایک بہامی تعلق جوڑ کے ایک پلیٹ فرم ایسا کرنا چاہیے جس کے ذریعے ہم منٹرشپ کر سکیں لڑکیوں کو اپنی طرف راگب کر سکیں اس فیلڈ کے اندر اور میں سمجھتا ہوں سوشل میڈیا ایک بڑا سرونگ پلیٹ فرم ہے اس کے بارے میں سوچنا چاہیے بلکل سوچنا چاہیے بلکل میں نے تو اس پر کافی ورکنگ بھی کرنے کی سٹارٹ کیا کہ صرف مل ہی کیوں فیمیلز کیوں نہیں جب ایک عورت مرد کشانہ بشانہ چل رہی ہے تو اس فیلڈ میں کیوں نہیں کیوں اس فیلڈ کو صرف کہا ہوں کہ یہ مل دومیننٹ انڈسٹر percep مرد ہی اس میں کام کر سکتے ہیں ایک عورت کیوں نہیں جب ایک عورت فارمن سے لے کر پرائم منسٹر ایلیکشن تک سارے کام کر رہی ہے جب آپ جسیجن میکنگ گھر کی سارے جسیجن میکنگ آپ کھ使 چیزویں یہاں کیوں نہیں تو ان فیمیلز کو آگے آنا چاہیے بلکل صحیح کیونکہ وہ سارے ڈیسیجنز لے رہی ہیں اپنے گھر کے مقابلے میں تو آپ کو بھی اگر گھر خریدنا ہوگا تو آپ زیادہ کمفرٹیبل اپنی وائپ کے ساتھ ہوں گے اپنی سسٹر کے ساتھ ہوں گے تو ہم بھی اپنے زیادہ اچھے سے گائیڈ کر سکتے ہیں اپنے انویسٹرزوں کہ آپ کو کہاں پر گھر لینا چاہیے صحیح لڑکیوں کو کیا پیغام دینا چاہیے چاہیں گی آپ میں فیمیلز کو یہ پیغام دینا چاہوں گی کہ دیکھیں آگے آئے آپ کے اندر جو سکل سیٹ ہے آپ کے اندر جو ایبیلیٹیز ہے وہ آپ کو بہت آگے تک لے جا سکتی ہے لیکن اپنے آپ کے اوپر اعتماد ہونا چاہیے بھروسہ ہونا چاہیے بلکل آپ فیمیلز کو اپنے اعتماد ہونا چاہیے وہ بولڈ ہونا چاہیے اور کانفیڈنس تو فیمیلز میں ہوتا ہی ہے بلکل ایسا ہے سروش میں آپ کی طرف آنا چاہوں گا آپ اسٹوننٹس کے لیے کیا پیغام دیں گی میں سمجھ تو آپ بھی اسٹوننٹ ہیں تو اسٹوننٹس کو ہی پیغام دیں محنت کرنی چاہیے بلکل محنت کرنی چاہیے ہارڈ ورکنگ کرنی چاہیے ہمارے پاس دل لگا کے پڑھنا چاہیے اور آگے آنا چاہیے اگر آپ میڈیکل فیل میں ہیں اور اگر آپ پروفیشنل ہیں اگر سٹل آپ کام نہیں کر رہے ہیں تو کام کریں ہماری ملک کے لیے ہماری عوام کے لیے آگے آئے ہیں اور جو قولیٹی آف لائف ان کو نہیں مل رہی ہے جو کیر نہیں مل رہی ہے وہ آپ انہیں آئے آگے ہیں اور پروائید کریں گریٹس ہو گیا نادرین ماہ سمجھا تو آئی جی کا فیلڈ جیسے پانگال کئی سی ہیں میں نے جس فیلڈ کے بارے میں بات کی آپ سے میں سمجھتا ہوں آپ کے لیے بھی بڑی تھوڑا سا سوچنے پر مجبور تو ضرور ہوئے ہوں گے کہ یار اس طرح کے فیلڈ میں بھی لڑکیاں آگے آسکتے نہ صرف آگے آسکتی ہیں لیکن بہت زیادہ آگے ایکسل کر سکتی ہیں اپنے فیوچر کو سیکیور کر سکتی ہیں انشاءاللہ کوشش کریں گے کہ آنے والے ہفتے بھی اس طرح کے نالیج فل پروگرام آپ سے شیئر کیا جائے آنے والے ہفتے تک اپنے محسوان امتحاصل آگاری کو دیجئے ساز اللہ نگم باب